بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا کاربن ایٹمز ہوں گے اس کے میں یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے فائف کاربن ایٹمز ہوں گے اس کا جو بیسک فارمولا ہے مالکلہ فارمولا جیسے آپ کہتے ہیں سی فائف ایچ ٹویل ہے اور اس کا جو ہے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ٹیکن تھرائیس یعنی تین دفعہ ریپیٹ ہوگا سٹرکچر فارمولا زیاری بات ہے میں یہاں پہ نیچے بناوں گا تاکہ میں جگہ بھی پوری مل گئے یہ پانچ پانچ کاربن آپس میں سنگل کوورنٹ بانڈ بنایا ہوا ہے اور باقی جو ہے ہیڈروجین کے ساتھ ہوں گے سنگل کوورنٹ بانڈ 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 بانیا ہوا تو میرے مطالبیلم کا نام یہ جو ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس سٹریٹ چین ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ میں نے گزشت رکش نہیں بتایا تھا یہ آپ کے پاس نارمل پینٹین کا سٹرکچر ہوگا جو آپ پاس سنگل بانڈ بنے گا وہ کاربن کاربن دیوان بنے گا باقی جو ویلنسیز ہیں وہ اس کی ہیڈروجین سے پوری ہو جائیں گی یعنی ہیڈروجین سے انہوں نے سنگل بانڈ بانڈ بنائی ہوگا اب آج یہ برانچ پینٹین اگر آپ نے بنانی ہے آئیسو پینٹین بنانی ہے اس کے اندر بھی وہی پانچ آپ کے پاس کاربن ایٹمز ہوں گے فارمولا وہی ہے اس کا ملکیدہ فارمولا یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا کنڈنسٹ فارمولا ہے اس کا سٹرکچر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہیں یہ چار کاربن ایٹمز ہوں گے اور جو سیکنڈ والا ہے فروم لیفٹ ٹو فروم رائٹ ٹو لیفٹ یعنی دیکھیں اگر ہم بھی یہاں سے اس سیڑ آئیں تو یہاں مطلب رائٹ سے لیفٹ کی طرف جو سیکنڈ کاربن ہے یہاں سے ایک برانچ نکلی ہوئی ہے ایسے یہ دیکھیں یہ برانچ نکلی ہوئی ہے اور باقی جو ہے ویلنسی جو ہے اس نے پوری کی ہوئی ہے اس کے ایچ نے یہ دیکھیں یہ میں نے سکچر بنا دی اس کا آئیسو پنٹین کا اسی طرح جو ہے آپ کے پاس ایک خور ہے نیو پنٹین بھی ہوتی ہے نیو پنٹین اس کے اندر بھی جو ہے پانچ آپ کے پاس کاربن ایٹمز ہوں گے بیسک فرمولا آف سکر یہی ہوگا آپ کے پاس اور سٹرکچر فرمولا جو ہے یہ دیکھیں سی ایچ فور یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کاربن سے جو ہے چار برانچز نکلی ہوئی ہیں آپ دیکھیں کیسے یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک کاربن یہ سیکنڈ کاربن یہ تھرڑ کاربن اور آپ کے پاس جو باقی دو کاربن ہیں وہ یہاں سے نکلئی ہیں ایک کاربن یہاں سے ایک کاربن یہاں سے باوجن پوری کرنا ہے ہیڈروجین کے ساتھ یہ دیکھیں اسی طرح جو ہے دیکھیں آپ کا ہیکزین ہوگا ہپٹین ہوگا اس کے لئے یہ ہے کہ میں آپ کے لوگوں میں ایک چیز مدام بتا چلوں اس پکچر سے آپ کو اور دیکھیں سٹکچر بلانے میں کافی ٹیم لگ جائے گا آپ لوگوں کو اس فگر سے بھی سمجھ آجائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے جو ہے میتھین کو پڑھ لیا ہم نے ایتھین کو پڑھ لیا ہم نے پروپین کو پڑھ لیا ہم نے بیوٹین کو پڑھ لیا پینٹین کو یہ آپ پر ہیکزین ہے تو ہیکزین کے اندر زیاری بات ہے آپ کے پاس جو ہے کاربن ایٹم کتنے ہوں گے سکس ہوں گی دیکھیں 1 2 3 4 5 6 اور باقی جو ہی سٹریٹ چین ہے تو یہ ہے بھی نارمل ہیکزین ہوگا آپ کے پاس اسی طرح گر برانشت ہو تو وہ آئیسوہیکزین ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہے نارمل ہیکزین اور یہ دیکھیں ہیپٹین دیکھ لیں اس میں جو ہے سی آپ کے پاس کاربن 7 ہوں گے 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ اوکٹین کے اندر آپ کے اندر آپ کے اندر آپ کے پاس جو ہے سی ایکل ٹو ایٹ ایٹ کاربن ایٹم ہوں گے اور یہاں پر نونین کے اندر کاربن ایٹم جہاں کے پاس نین ہوں گے اور یہ سٹریٹ چین میں کنیکٹڈ ہیں یعنی یہ سب کے سب جاغ پر نارمل ہیپٹین نارمل اوکٹین اور نارمل نونین ہے اسی طرح اگر آپ نے دیکین بنانا ہو دیکین مطلب دیکین تو اس کے اندر دس کاربن ایٹم ہوں گے اور بیسک فرمولا سا کیا ہوگا سی ٹین ایچ ٹونٹی ٹو اور اس کا جو ہے سٹرکچر فرمولا اگر آپ کنینس فرمولا بنائیں وہ آپ کے پاس سموٹ یہ بنائے گا یہ دیکھیں جی ایسے اگر آپ اس کو جو ہے بنانا چاہیں تو آپ لوگ لیے بنا کے ہوں بتاتا ہوں تو دیکھیں میرے مہت عرب علم قرآم یہ جو ہے ہم لوگ جو ہیں آسانی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ کنینس فرمولا طرف کی سٹرکچر فرمولا جو ہے ہے کافی جگہ سپیس گھے لیتا ہے یہ دیکھیں یہ پہلا کاربن دوسرا تھرڈ فور فیف سکس سیونت ایٹھ نائن تین وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایک نائن ٹین یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس اوپر نیچے جو ہے ہائیڈوجین ایٹم لگے ہوں گے یہ دیکھیں جی آپ کے پاس جو ہے یہ سکر بنکر دیکھیں تو دیکھیں یہ چیز ہے نوٹیبل ہے کافی دفعہ آپ کو میں سمجھا چکا ہوں گو کاربن ایٹمز جتنا بڑھتے رہیں گے آرگینک کمپاؤنٹس کے سٹرکچر کے اندر اتنی کمپلیکسٹی آتی جائے گی اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کاربن ایٹمز جو ہیں وہ ایک سٹریٹ چین کے اندر جو ہیں جھوڑے ہو یا آپس میں کنیکٹیڈ ہو وہ جو ہیں برانچ کی شکل کے اندر بھی جو ہے کنیکٹ ہوتے سے آپ کو میں بتا دیئے بیوٹین کے اندر آئیسو بیوٹین کے اندر پینٹین آئیسو پینٹین نیو پینٹین کے اندر بھی اسی طرح وہ برانچٹ ایٹمز بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے اس ٹیبل کے اندر ایک چیز غور کی ہوگی آپ دیکھیں پچھلے گزشتہ لیکچر کے اندر بھی اور یہ بھی بتاتا چلوں یہ دیکھیں میں چیز ہائیلائٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں CH2 اور یہ دیکھیں CH2 یعنی آپ کے پاس جو ریپیٹنگ یونٹ ہے وہی ہومو لگو سیریز جو میں نے آپ کو سمجھای تھی اس میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ جو ہیں ہر ایک کمپاؤنٹ کے اندر ہر ایک جو ہے پچھلے فرمولے کے اندر پچھلے جو ہے اورگینک کمپاؤنٹ کے اندر یہ ہیں اورگینک فرمولے کے اندر CH2 ایڈ کر دیں تو آپ پاس نیکسٹ اورگینک کمپاؤنٹ بن جائے گا اس کے الگ پرپرٹیز ہوں گی الگ فرمولہ ہوگا تو دیکھیں یا آپ کے پاس جو ریپیٹنگ یونٹ ہے وہ آپ کے پاس دیکھیں یہ CH2 کا ایٹم ہے یعنی یہ ایچ میمبر کنٹینز کنٹینز دس یونٹ یہ دیکھیں یہ یونٹ جو ہے ہر ایک میمبر کے پاس کنٹین ہوتا ہے اور یہ اس طرح جو ہے یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کس چیز کو بنانے میں ہومولوکس سیریز ہومولوکس سیریز اچھا ابھی ایکٹیوٹی 11 پر 1 جو ہے آپ کے بکرین دھی ہوئی ہے کہ آپ نے کنڈینس اور سٹرکچر فرمولا بنانا ہے این ہیکزین اور این آکٹین یہ آپ نے خود کریں گی کہ دیکھیں آپ کو ابھی جو ہے میں نے بتا دیا کہ n ہیکزین کا کنڈینس فرمولا کے پاس کیا ہوگا اور ن آکٹین کا جو ہے کیا ہوگا اور کیسے بنائیں گے سوچابلہ تو دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ ایکزین لیں تو اس کا جو پہ کنڈینس فرمولا ہوگا وہ آپ کے پاس سموٹ اسنک ہوگید دیکھیں یہ چار دفن یہ ریپیٹ ہوگا اور یہ آپ کے پاس یہ آپ کا ہے کنڈنسٹ فرمولا اب آپ آج ہیں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے n-octane کا بتانا ہے n-octane میں جو ہے آپ کا یہ unit یہ دیکھیں میں آپ کا highlight کر رہا ہوں جو آپ کا یہ ch2 unit ہے یہ یہاں 4-4 تھا وہاں پر n-octane میں 5-4 repeat ہوگا یہ جو ہے ایک trick point ہے انس کا سمجھنے کے لیے n-octane یہ دیکھیں ch3 ch2 taken 5 کنڈنسٹ فرمولا یہ دیکھیں باقی سکچر فرمولا آپ خود بنا لیں گے تو دیکھیں alkanes are also saturated hydro ابھی دیکھیں جیسے سے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں آپ کی جو ہے understanding develop ہو رہی تو ہم نئے نئے جو ہے points کو نئے نئے concept کو سیکھنے کی کوششی بھی کریں گے اب دیکھیں alkanes کے بارے میں آپ نے ایک تھی چیزیں پڑھ لی اب کچھ جو ہیں alkanes کے بارے میں اور properties پڑھ لیتے ہیں تو دیکھیں alkanes جو ہیں آپ کے پاس number one یہ آپ کے پاس also known as saturated hydrocarbons کیوں because of having single covalent bond between carbon atoms جو carbon carbon bond ہوتا ہے وہ single covalent bond ہوتا ہے اور اس لئے اس کو جو ہے ہم لوگ saturated hydrocarbons بھی کہتے ہیں اور number second یہ جو ہے carbon کی valency 4 ہوتی ہے اسے اپنے 4 جو ہے complete کرنے ہوتے ہیں bonds ایک جو ہے carbon carbon درمیان ہوتا ہے باقی جو ہے یہ اپنے hydrogens کے ساتھ بنا لیتا ہے یا اور کوئی carbon atoms ہے ان کے ساتھ یہ بنا لیتا ہے each carbon atom is surrounded by 4 other atoms تو وہی ہے saturated hydrocarbons کے اندر alkanes کے اندر آنکے پاس ہر carbon atom جو ہیں وہ surround ہوتا ہے 4 other atoms کے وہ atoms بس carbon کے بھی ہو سکتے ہیں وہ hydrogen کے بھی ہو سکتے ہیں واقعا oxygen nitrogen یا اور بھی atoms ہو سکتے ہیں alkanes are water insoluble یعنی یہ جو ہیں alkanes are water insoluble water میں حل نہیں ہوتے dissolve نہیں ہوتے insoluble compounds ہوتے ہیں water insoluble یہ دیکھیں میں highlight کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے پاس insoluble ہوتے ہیں اور ان کا جو density ہوتی ہے اور جو ان کی melting اور boiling point ہے یعنی دیکھیں density melting point and boiling point increase continuously with the chain length of carbon یعنی increase with increase in increases with increase in chain length اور chain length کب بڑھے گی as number of carbon atoms are increasing زیاری بات ہے کہ یہ بھی آپ کی chain length تب بڑھے گی سچا تب complex ہوگی جب carbon atoms بڑھنا شروع ہو جائیں گے یا increase ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ لو cream highlight کر دیتا ہوں کہ یہ point جو ہے سب سے اہم ہے سمجھنے کے حوالے سے the alkanes are relatively less reactive compounds زیاری بات ہے کہ یہ organic compounds ہے organic ڈیشنز آپ کے پاس slow ہوتے ہیں یہ less reactive ہوتے ہیں آپ کے پاس overall یعنی آپ کے پاس جو ہے less reactive compounds ہوتے ہیں اور جو ہے single bond جو ہے ویسی بھی آپ کا مضبوط bond ہوتا ہے آپ آگے چل کے پڑھیں گے کہ کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے sigma bond ہوتا ہے تو یہ less reactive compounds ہوتے ہیں آپ کے پاس اور یہ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا طریقے سے reaction ہو سکے یعنی it needs alkane needs extreme reactions conditions conditions reactions for reaction یعنی reaction کرنے کے لئے اچھے خاصے high temperature high pressure کی ضرورت ہوگی حوکر جو ہے although they readily undergo oxidation reactions yielding high amount of energy اچھا یہ oxidation ان کی بہت جلدی ہو جاتی ہے یعنی oxygen کے ساتھ foreign rate کرتے ہیں یعنی readily alkane یعنی foreign undergo oxidation reaction yielding high amount of energy جیسی reaction کا oxygen کے ساتھ ہوتا ہے high amount of energy release ہوتی ہے اور اس لئے ایزا ان کو fuel کے طور پر اسمار کریتا ہے that is why they are used as fuels ظاہری بات ہے کہ کوئی جیدے برد کرنے کیلئے آپ کو triangle کی ضرورت ہوتی ہے triangle کیا ہوتا fuel oxygen ignition source یعنی آپ کو سپارک کی ضرورت ہوتی ہے اکسجن کی ضرورت ہوتی ہے اور fuel کی ضرورت ہوتی ہے جیسی oxygen ملتی ہے fuel اور وہاں سے ignition ملتی فوراں وہ برن ہوتا ہے انرجی ملتی ایک چیز بھی اس میں سے کم کر دیں تو جو کیا ہے oxygen کے ساتھ مل کے fuel برن نہیں ہوگا آپ اکسجن نکال دیں خالی فیول بر نہیں ہوگا ignition کے ذریعے سے یہ triangles ہوتے ہیں combustion triangle ہی بہت ضروری ہوتا ہے they are used as fuel کے طور پر آپ کے اس سمال ہوتے ہیں بڑا اچھے ایک correction ہے وہ آپ کے لئے میں لکھ رہا ہوں cn h2n plus 2 جب یہ کسی بھی oxygen سے مل کے react کرتے ہیں تو آپ کے پاس بنتا ہے carbon dioxide release اور پانی بنتا ہے دیکھیں ایک چیز بتاؤں گا چاہے وہ alkynes ہو آگے چلکے پڑھیں گے کس میں بھی ہوتی ہیں alkynes بھی ہوتی ہیں جب بھی oxygen کے ساتھ react کریں گے دیکھیں دو چیزیں لازمی چیز تو نکلے گی وہ آپ کے پاس نکلے گا water molecules یعنی یہ آپ کے reaction products ہیں اور جیسے یہ چیز نکلے گی تو آپ کی heat to release ہوگی جیسی burn ہوگی وہ چیز آپ heat ملے گی یعنی دیکھیں ایرو لگا رہا ہوں ساتھ کہ carbon dioxide نکلے release ہوگی تو اسی طرح جو ہے اب ہم لوگ creation لکھتے ہیں اس کا ch4 کا دیکھیں یہ ch4 molecules ہے یہ ch4 molecule ہے یہ oxygen سے جب react کرے گا یہ بھی gas ہے یہ آپ پتہ ہے کہ آپ پاس c1 سے c5 تک جو آپ carbon atoms ہوتے ہیں وہ gashes form کے اندر ہوتے ہیں جیسی react کرے گا تو آپ کے پاس carbon dioxide بنے گی h2o اور جو energy آپ کی نکلے گی وہ ہوگی 891 kilo joule per mole at stp stp standard temperature and pressure standard temperature pressure تو یہ دیکھیں بیلیس کرنے کی لیے آپ کو یہاں پر لگانا پڑے اور یہاں پر بھی آپ کو لگانا پڑے گی اسی طرح جتنا جو ہے carbon کی جو ہے chain carbon atoms کا تعداد بڑھتی جائے گی بڑی change جو ہے جتنا complex structure oxygen react کرے گا اتن زیادہ energy نکلے گی اب دیکھیں ہم لے رہے ہیں propane کو propane کے میں water ہی نکلے گا plus 220 kilo jol per mole جو ہے اس کی energy نکلے گی اسی طرح بیوٹین سے اور زیادہ energy نکلے گی یہ اسی وجہ سے آپ کے alkanes جو ہیں فیوٹ پر اسمال ہوتے ہیں کی energy اچھی خاصی lize ہوتی ہے alkanes having more than 20 items of carbon per mole are also used as تعداد alkanes کے اندر c is equal to 20 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کی lubricating oil یعنی friction دور کرنے کی جو oils ہوتے ہیں اس کے لئے سمال ہوتے ہیں اور آپ پتہ lubricating oil آپ کے engine اور automobiles آپ کی گاڑی وں دیکھیں پیرافین جو ویکس ہے اس میں جو کاربن ایٹمز ہوتے ہیں وہ 20 سے لے 40 تک ہوتے ہیں یعنی بہت تھک viscous قسم کا ویکس ہوتا ہے اور یہ آپ کے اسعمال ہوتے ہیں پیرافین ویکس کینڈل مومبتی بنانے کی لئے کینڈل بنانے کے لئے اسی طرح لبری کینڈز کے اندر بھی اسمال ہو جاتے ہیں اور آپ کے سکن کریمز کے اندر اسمال ہوتے ہیں اور جو ہوتر ریپیلنٹس ایجنٹس کے تو اسمال ہوتے ہیں ایسا واتر ریپیلنٹس کے اندر بھی اسمال ہوتے ہیں تو میرے مہت طریب علم کرام یہ تھا الکینز کے بارے میں ان ریویو یا اس کے ایکسپرینیشن کے بھی کیسے پاپرٹیز کیا ہیں ان کے سٹرکچر کیا ہوں گے ایکٹیوٹی بھی ہم نے کی پڑا ایزا فیل کیون سمال ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں